اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پہ ویلکم ہشامدید تو جی آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سیمپل اور بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ میری تو بہت فیوریٹ ہے اور امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی تو جی یہ ہے توا کلیجی تو کافی دنوں سے بہت دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کا نا تو پھر آج میرے ہسپنٹ لے کے آئے ہیں فریش والی کلیجی اور ساتھ میں تھوڑے سے یہ گردے ہیں تو ان کو ہم پکائیں گے ابھی بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے اور ساتھ یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی چربی ہے تو اس کے اندر بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو اس کے لیے آپ نے جو بھی آپ نے مسالے لینے ہیں وہ لینے میں نے دڑا مرچ لیے ہے نمک ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ہری مرچے ہیں کالی مرچ ہے تھوڑا سا گرم مسال ہے دھنیا بورڈر زیرہ بورڈر اور تھوڑی سی حلدی میں نے لیے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے کٹ کے رکھ لیے ہیں اور ساتھ میں یہ گرین آنین ہے دھنیا ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہونا چاہیے تو یہ بس چیزیں ہیں تو اب یہ دیکھیں جی بھی واش میں نے کر لی اچھی طرح سے نا کہ لے جی اور اس کے آپ نے پتلے پتلے سے لمبے لمبے سلائس کٹ لیں اور دہی ڈالیں اندر آدھی پیالی میں نے دہی کیلئی ہے تقریبا سو گرام دہی ہے نا تو اس میں پھر سارے مسالے جو بھی آپ نے رکھے ہوئے نا یہ سارے جو بھی آپ پسند کرتے ہیں مسالے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں ادھرک لسن کا پیس اور جو بھی ڈرائی مسالے ہیں وہ سارے آپ اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور یہ دیکھیں بہت اچھی طرح یہ میرینیٹ ہو جائے گی نا یہ کلیجی تو پھر آپ اس کو کورڈ کر کے تقریبا دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ زیادہ دیر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں میں نے صرف دس منٹ چھوڑا تھا تو اب جب تک یہ میرینیٹ ہوتی ہے میں نے پین کے اندر وہ جو چربی تھی نا فیٹ جو ہوتا ہے بکرے کا وہ میں نے ایک سائٹ پر رکھ دیا اب یہ دیکھیں اس نے تھوڑا سا آئل چھوڑا ہے تو اب اس کے اندر میں تھوڑا سا میں نے دوسرا آئل تھوڑا سائل سے ڈال ہے اور اب کلیجی میں نے اندر ڈال دی ہے اور اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس آئل کے اندر اور پھر جناب جی اس کو پکائیں گے ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے نا اس کو پکائیں گے اور کلیجی جو ہے وہ تھوڑا سا پانی چھوڑے گی تو آپ نے بس اس کو کورڈ کر کے نا تو پانچ چھے منٹ کے لیے اتنے رکھ دیں اور یہ دیکھیں جی یہ اب میں نے اس کا ڈککن اتارا لیکن ابھی یہ تھوڑی سی نا کچھی ہے ابھی نہیں پکی نا تو ابھی مزید اس کو جو ہے نا میں کورڈ کر کے رکھوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور اور اب یہ دیکھیں دوبارہ سے میں نے رکھتی ہے اور تقریبا پانچ منٹ اور لگیاں اور اب میں نے چیک کیا تو اب یہ بالکل تقریبا تیار ہی ہے نا تو اس پوائنٹ پہ آپ نے وہ جو گرین آنین ہے ہرہ دنیا ہے اور ہری مرچے ہیں وہ آپ رکھ لیں اور میرے پاس یہ ایک لمبی والی ہری مرچ تھی یہ بھی میں نے اس کے اوپر رکھ دیا نا اس سے اس کی خوشبو بڑی اچھی آتی ہے اندر سے نا تو یہ دیکھیں جٹ پڑ سے ہماری یہ کلیجی جو ہے نا اور گردے ساتھ میں یہ بالکل رڈی ہو گیا ہے کوئی میند نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا اور اس قدر یہ ٹیسٹی بنی ہے نا کہ آپ آپ کی سوچ ہے تو آپ ضرور ٹرائی کریں یہ سمپل سی ریسپی اور بہت ہی جلدی بھی بن جاتی ہے تو امید کروں گی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں ایک نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ